موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسوین منظور ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جو ہم شو کرنے جا رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہم اٹھائیں گے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیل پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام میں منظر عام پر آ رہی ہوں بمائے ان کی شکلوں کے جو کہ عوام کی اوپر تو ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں لیکن خود ان کی نا ٹیکس کے گوشوارے جمع ہوئے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں الحمدللہ جن کے پاس انجیئے نمبر نہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس ایک ایک کروڑ روپے کی پرادو ضرور ہے وزیراعظم یوتھ سکیم کا کیا ہوا ناظرین وزیراعظم یوتھ سکیم کے حوالے سے ہم نے کافی پروگرامز کیے تھے اس کیے تھے ہمارا موقع نہیں تھا کہ صحیح لوگوں تک لون پہنچ سکے لیکن آئی تینگ پروگرامز کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے جو باشعور بینکرز ہیں خاص طور پر نیشنل بینک آف پاکستان انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سو ارب کی سرمایہ کاری سے انکار کرتے ہیں ماذرت کے ساتھ ہم ایسی کوئی سکیم نہیں لا سکتے اور اس میں اتنا بڑا فنڈ نہیں دے سکتے جس سے کہ ہمارے باقی سارے ڈپارٹمنٹس بیٹھ جائیں صرف پندرہ ارب روپے کے کرزے دے سکتے ہیں اور جاری کیے جا سکتے ہیں جس کے اوپر وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو سوچنا ہوگا نیشنل بینک نے کہا ہے کہ سو ارب کے کرزے کسی بھی صورت نہیں دیں گے اسی لئے حکومت نے کہا کہ کرزے دینے کے لئے اب پرائیویٹ بینک سے رجوع کیا جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ بینک ڈپوزیٹرز کے کیش تو اس طرح جب تک کہ سیف گارنٹیز نہ ہو یا حکومت خود گارنٹر نہ ہو مشکل ہے کہ وہ اس سکیم کا ساتھ دیں تو سکیم کس طرف جاری ہے اس پر بھی بات کر لیں گے کتنی وائبل ہے اس پر بھی قومی اسیمبلی کے سیاستدان کہتے ہیں کہ جیسوین منظور ضرور ٹیکس دیں نہیں تو عوام کو بتا دیں گے جی بالکل حاضر سب ٹیکس دیں لیکن ہم ٹیکس دیں نہ دیں کوئی پوچھنے والا نہیں دوہزار بارہ منہ ایک سو پچیس ارکان اسیمبلی نے ٹیکس نہیں دیا جبکہ تیس کے پاس تو انٹی این نمبر ہی نہیں ہے ٹیکس نہ جمع کروانے والوں میں پاکستان مسلمی نواز کے 54 پاکستان تحریک انصاف کے 19 پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 مولا فرزو رحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے 5 اور جماعت اسلامی کے 3 لوگ ہیں پنجاب اسیمبلی کے سیاستدان تو زیادہ ترنے ٹیکس نہیں دیا گوشوارے بھرنے کی انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں گوشوارے بھرے گوشوارے بھی نہیں بھرتے 69 ارکان اے ناسین انہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیا جن میں سے 43 کے پاس تو انٹی این نمبر ہی نہیں اب یہ دیکھ لیں کروڑوں روپے کی کیمپین کی جاتی ہے صرف ایک سیٹ جیتنے کے لیے اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تو پھر حیرانی کی بات ہوگی یعنی کہ برطانیہ کا وزیر پھر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوگا اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پی ایم ایل این کے 125 اور پاکستان تحریک انصاف کے پندرہ قومی اسیمبلی پنجاب کے ممبران نے کوئی ٹیکس نہیں جمع کروایا اسی طرح سندھ اسیمبلی کے سیاستدان 59 ارکین نے کوئی ٹیکس نہیں دیا جبکہ پندرہ کے پاس انٹی این نمبر ہی نہیں ٹیکس جمع نہ کروانے والوں میں 28 پیپلز پارٹی کے 22 ایم کیو ایم کے اور فنکشنل کے چار ارکین اسی طرح یہی حال خیبر پختونکوہ اسیمبلی کے سیاستدانوں کا 81 ارکان نے کوئی ٹیکس نہیں دیا جبکہ چھے کے پاس انٹی این نمبر ہی نہیں ٹیکس نہ جمع کروانے والوں میں صوبائی وزیر شوکت یوسف زائی شاہ فرمان انایت اللہ اور سپیکر اسد جو ہیں وہ بھی سر فیرست ہیں اسی طرح انٹی این جن کے پاس نہیں ہیں اس میں صوبائی وزیر سراج الحق صاحب حبیب الرحمان صاحب محمود خان صاحب اور اس کے علاوہ بہت لمبی فرست ہے آگے بڑھتے ہیں بلوچستان اسیمبلی کے سیاستدان 36 ارکان نے کوئی ٹیکس نہیں دیا جن میں 8 وزراء بھی شامل ہیں چار کے پاس انٹی این نمبر ہی نہیں برطانیہ نے ناظرین کہا ہے واضح طور پر اور ان کا ایک دپارٹمنٹ ہے جسے کہتے ہیں دپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ان کے جو وزیر ہیں جسٹن صاحب انہوں نے کہا ہے برطانیہ کی حکومت آئی ایم ایف کی طرح اب پاکستان کو کوئی ٹیکس کوئی امداد نہیں کرے گی جب تک کہ پاکستان کی امیر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے اور اس دائرے میں نہیں آئیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کے دولت مند لوگ کیوں ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں اور ٹیکس لے کے کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ممالک سے امداد مانگتے ہیں یہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں آج ہمیں بتائیں گے اسد عمر صاحب سینیٹر ساہید خانی صاحب اور رمیش کمار صاحب رائٹ آفک ویلکم بیک ناظرین اچھا میں پہلے نام دکھا دیتے ہوں جو لسٹ جاری کی گئی ہے تاکہ گیس بھی دیکھ لیں سب سے پہلے ویلکم کر لیتے ہیں سعید غنی صاحب سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رکن ہے آسد عمر صاحب قومی اسیمیلی کے ممبر ہے تحریک انصاف کے ایک بہت اہم رکن ہے اسی طرح ڈاکٹر رمیش کمار صاحب قومی اسیمیلی کے ممبر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہے میں آپ لوگ ڈس اگری کر سکتے ہیں چیخ چلا سکتے ہیں یہ آپ کا حق بنتا ہے چیخنے کام آپ نے کرنا ہے سعید بھائی سو رائٹلی سیڈ صحیح بات ہے اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کی باری تو چلی گئی let's take a look جن ڈیفالٹرز کے نام آیا ہے میں نے نہیں دیئے یہ جس نے ریسرچ کیا انہوں نے دیئے this was carried by the independent the guardian in the UK اور اس کی بنیا پہ آج برطانیہ میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں نام پڑھ لیں آپ ناظرین جو important نام prime minister نواز شریف کا آ رہا ہے انہوں نے کہا جی contradiction ہے انہوں نے جو اپنے جمع کرائے ہیں ایف بی آر میں کاغذات نومنیشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نومنیشن میں دائر کیا وہ کچھ اور ہے اور ایف بی آر کو کچھ اور دی ہے عمران خان کا بھی نام ہے اس میں وائز شیمن شاہ محمود قریشی کا بھی ہے national assembly کے سپیکر سردار آیاز صادق بھی ہیں مولانا فضو رحمان بھی ہیں فاروق ستار صاحب بھی ہیں چودری پرویز الہی بھی ہیں state minister for information and technology انوشہ رحمان صاحبہ بھی ہیں شازیہ مری بھی ہیں روحیل ازغر بھی ہیں نبیل گبول بھی ہیں prominent non taxpayers M&A federal minister for religious affairs سردار محمد یوسف state minister for water and power عابد شیر علی state minister for railways عبدالحکیم بلوٹ زفر اللہ خان جمالی محمود خان اچک زائی امیر حیدر ہوتی رضا حیات حیراج مراد سعید شریار افریدی اور عمران خٹک یہ اس رپورٹ کے مطابق ہے جس پر بہت شور ہوا welcome to the show جسے کمال کی بات ہے جاسمین وزیر اعظم پاکستان جو سب سے بڑا نام تھا لس میں ان کا نام آپ کو لیتے ہوئے شاید ڈر گئی ہیں بول گئی ہیں میں نے سب سے پہلے کہا ہے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تین دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان یہ دیکھ لیں دیکھیں سے دوبارہ چلا دیئے کوئی شک نہ رہ جائے کوئی گلا نہ رہ جائے آپ کو کہ ہم ڈر گئے مجھے میرے خیال میں آپ نام لینا بھول گئی ہیں تھی بٹے نیزے ریپیٹ دیکھ لیجئے گا یہ سب دوبارہ چلے گا دیکھیں آج جو برطانیہ نے جو بات کی انہوں نے کہا ہم بھی اب آپ کو کوئی آپ کی مدد نہیں کریں گے کوئی آپ کو امداد نہیں گئے کیونکہ آپ کی جو ایلیٹ ہے جو جو آپ کی ایکانومی میں میجر چنگ ڈال سکتی ہے وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے یہ ان کے حالات ہیں تو یہ انہوں نے کہا ہے اگر اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ریپورٹ غلط ہے یا ان کا موقع غلط ہے یا ہم واقعی اتنا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں تو پلیس کنویل سکھیں یہ مجھے بہت خوشی ہوئی جیسمن کے آپ کو کیونکہ انگریزوں نے کہہ دیا تو اس لیے ہم ان کی بات سن کریں یہ بات میں پانچ سال سے کر رہا ہم نے پاکستان بزنس کانسل کے پلیٹ فارمزے ریپورٹ لکھی اس پہ یہ بات کی اٹھارہ مہینے سیاست میں میں یہی بات کرتا رہا ہوں ہماری منشور کے اندر یہ لکھا واہ ہے پاکستان کی اشرافیہ بشمول پاکستان کے سیاستدانوں کے بیوروکریٹس کے میڈیا اونرز کے میڈیا اینکرز کے اپنے حق کا ٹیکس نہیں میں تو میڈیا اینکرز کہہ رہا ہوں میں تو آپ کا نام نہیں لے میں نے نواز شریف کا نام مجھ سے نکڑا لیا میں نے نواز شریف کا نام آپ تصویر دکھا رہے تھے میرے خیال میں آپ نے نام نہیں لیا تھا بہت آپ کہہ دیا آپ نے لیا تھا میں تو بات مان لیتا ہوں میڈیا اینکرز میرے سامنے گفتگو ہو چکی ہے مجھ سے میڈیا اینکر نے پوچھا کہ اچھا دبائی میں جو پیسے ملتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے لاؤ کے لیا سے مجھ سے خود پوچھ چکے دوبائی میں جو پیسے ملتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے کہ وہ ٹیکس کے ریٹرن کے ان کو بہت معصوم تھے ان کو انہی پتہ تھا کہ یہ دوبائی میں پیسے ملتے ہیں which is basically hidden income جو آپ کو دی جاتی ہے ساکہ آپ کو ٹیکس نہ کٹنا پڑے تو انکرز بھی اس میں شامل ہیں یہ پاکستان تباہی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک ایس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور جو شخص جس نے بھی ٹیکس بچایا ہے چھپایا ہے غلط جمع کرایا ہے اس کے بارے میں غلط statement دی ہے اس کا assembly میں ہونے کا کوئی حق نہیں چاہے وہ کسی سیاسی party سے شامل ہو اس کا تعلق ہو کوئی اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ شرمندگی ہمیں باہر والوں کو نہیں کرانے کی ضرورت ہونی چاہیے یہ ہمیں احساس خود ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ کیونکہ already ہم پانچ چھے لوگوں سے جوابات سن چکے ہیں کہ جو report چھپی ہے وہ غلط report تھی کسی سے confirmation پہلے نہیں کی گئی کسی کو یہ opportunity نہیں دی گئی کہ وہ پہلے اس سے سوال پوچھا جاتا بھئی ہم آپ کے بارے میں یہ چھپے جا رہے ہیں یہ باتا چلا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ کا کوئی موقف ہے یہ نہیں تو میرے خیال میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہونا چاہیے اگر FBR نے غلط statement دی تھی اگر دی تھی غلط تو اس FBR کے agent کے خلاف بھی action ہونا چاہیے اور اگر جو میڈیا جن میں جس نے reporting غلط کی تھی اس نے بھی بغیر due diligence جو ethical reporting کے standard میٹ کے بغیر ہے تو اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے لیکن عمر ایک بات تو بتا دیجئے please I mean being a very responsible citizen of Pakistan آپ مطلب کہہ رہے ہیں میں کتنے عرصے سے یہ کہتا رہوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کالیگز کا کیا lavish lifestyle ہے اور اس کے بعد وہ ٹیکس نہیں دیتے میں آپ کو جیسپین یہی تو بولو نا میں یہ کہہ رہا ہوں کسی پارٹی سے ہو کسی لیول کا ہو بشمول اسد عمر کے اگر اس نے ٹیکس میں ایک روپے کی چوری کی ہے اس کو اسیمبلی میں ہونے کا حق نہیں منتا تو آپ لوگوں کا تو حق نہیں ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ آپ کے نام ہے دیکھیں بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ ٹیکس کیونکہ ریوینیو جس کے اوپر جو بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے ٹیکس تو پہلی بات یہ ہے اگر ہم باہر سے ڈونیشن مانگتے ہیں مگر میڈیا کو جو اسد نے جو بات کی اس چیز کے اوپر میں بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی رپورٹ سے پہلے کم سے کم آپ کو ان سے کنفرم کرنا چاہیے کیونکہ پہلے لاسٹیئر بھی جب یہ بات ہوئی پھر اسیمبلی کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہر بندے نے کہا کہ نہیں ہم نے تو پلایا ہوا ہے انہوں نے جب میڈیا والوں کو دکھایا پھر وہ واپس آگئی تو یہ اس ایشو آنے سے پہلے ہم اپنے ملک کا ایمیج باہر خود قراب کرتے ہیں ایسی ہمیں ایمیج خراب کرنے سے پہلے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی چیز نہیں کریں اور ایسے ریسپانسیوبل بندے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہو اس ملک کے سربراہ ہو میاں مان نواز شریف یا چھو عمران خان یا فاروق ستار انہوں نے نہیں پیکیا ہوں کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں میں نہیں یقین کر سکتا ہاں اس کے اندر کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں کوئی گفت میاں صاحب ایسے کتنا ٹیکٹ ہو ان کا تو کروڑ ہویا وہ گفت وہ ایک اس کے اندر ایک ہو کہ بھئی اس کے اندر ہم کوئی کے اساسے میں جو ہے اس کے اندر یہ ڈیفرنٹس آ رہا ہے وہ اور چیز ہے جو آرگیو ہو سکتی ہے چیزیں مگر ٹیکس پے نہیں کرنا یہ نہیں یہ بلکل غلط ہے باقی جو دوسری آپ نے جو بات کیا ہے انٹین والی آپ نے بات کیا ہے اس چیز کے اوپر وزن ڈالنا ضروری ہے یہ چیز تھی کہنا اس کو بلکل دیکھنا چاہیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو تیس لاکھ لوگوں کو ہم نوٹیز بھیڑنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹرکچر میں لے کیا ہیں اگر ہمارے میمبران کے اگر انٹین نہیں ہے تو ہمیں کم سے کم اس ایشو کے اوپر سیریسلی سوچنا چاہیے سر آپ سوچے ہیں ہم 54 کے قریب آپ کے ایمنیزز میں میجوریٹی آپ کے بھی ہیں جن کے پاس انٹین نمبر نہیں نہیں ہے میجوریٹی اس ورے سے ہماری ہے اس وقت کیونکہ جو اسیمبلی میں 342 میں دوستوں کے قریب میمبری ہمارے ہو جاتے ہیں تو اس ورے سے آپ کو 54 لگتے ہیں مگر 50% ہمارے بلکل اس میں لوگ جو آج رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق میں اس چیز سے اتنا اگری نہیں کروں گا کہ رپورٹ آئی اور اس کے اوپر ابھی ہم جب بیٹھے تھے بریک کے دوران تب بھی گنی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آج آتے ہیں کیونکہ ایک الیکٹرونک کے ٹیکس ہوتا ہے ایک میڈیولی ہوتا ہے میڈیا کے اوپر انہوں نے دے دیا کہ انہوں نے پیکیا ہے اور جو انہوں نے مینیولی چیک کے پیکیا ہے ان کا ریکارڈ ہو سکتا ہے نہیں دیکھاؤ کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ہمیں انسانیت کا بھی فرض یہ ہے ایک انسانیت کی ناتے بھی فرض کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے کم سے کم اس کو سوچنا چاہیے اسے کنفرم کرنا چاہیے کہ مجھے یہ رپورٹ آپ کے بارے میں ملی ہے کہ آیا یہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے ٹیکس پی نہیں کرنا مازر کے ساتھ انہوں نے خالی ریپورٹ اپنی طرف سے گھر میں بنا کے نہیں اپلوڈ کر دی عمر چیما کی بات کر رہے ہیں نا جی اس کو آپ چھوڑ دیں آپ آگے چلے جائیں یہ جس ریسرچ ادارے کی میں بات کر رہی ہوں یہ پریشر فرم یوکے آیا ہے افتر دی ایمپی ایس ٹیکس چیٹنگ ریویل دیکھیں یہ یوکے سے اگر پریشر آیا انٹرنیشنلی آیا کیسے یہ وہاں پہ نیوز پہنچی ہماری لوکل میڈیا نے ہماری لوکل میڈیا نے یہ ایک بریک کیا کہ اس طریقے سے انہوں نے وہ ٹیکس پی نہیں کیا ہے یہ انہوں نے لوگوں کے انٹین نہیں ہے انٹین نہیں ہے نا ان کے جو نہیں ہے وہ تو چلو ایک ایشو ہے مگر جن لوگوں نے پیلایا ہوا ہے مازر کے ساتھ انٹین بھی نہیں ہے جو ٹیکس بھی نہیں پی کرتے وہ کس حق سے میرے اور آپ کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں بھائی کس نے ان کو یہ حق دیا ہے انٹین سب کا ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کا انٹین نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا ہے ٹیک ہے اسے شاید انٹین نہ لیاو انٹین نہ لیاو لیکن ٹیکس دیکھیں پارلیمنٹیرینز کا تو ایٹ سورس بھی کرتا ہے جو ہمیں پے ملتی ہے اس میں سے ایٹ سورس ٹیکس کر جاتا ہے تو پچھلے سال بھی جب ان کی ریپورٹ آئی تھی تو انہوں نے لکھا کہ ٹیکس چور پارلیمنٹیرین ٹیکس چور پارلیمنٹیرین تو ہماری گزارش اس وقت بھی یہ تھی کہ بھائی پہلے آپ ہم سے پوچھ تو لیں کوئی ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا ہے ہم سے ایٹ سورس کٹ رہا ہے دوسرا جو میری ریٹن میں نے فائل کیا وہ اپنی جگہ ہے یہ تھوڑی بہت میری زمین ہے اس کے اوپر جو اگری کلچر ٹیکس ہوتا ہے وہ میں نے دیا وہ اپنی جگہ ہے آپ نے ایگری کلچر ٹیکس نہیں چیک کیا آپ نے جو میری ریٹن فائل کیا تھا اس کو نہیں چیک کیا ایٹ سورس جو میرا ٹیکس کٹ رہا ہے اس کو آپ گنتی میں ہی جاتے ہیں آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس چور ہیں تو اس طرح سے ایک جو ماحول بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایک پرسیپشن ایک کریٹ ہو جاتی ہے وہ بڑی بری ہوتی ہے ان کو چاہیے یہ کہ جو سچے وہ لکھ دیں کہ جناب اس کا لائف سٹائل یہ ہے یہ دو کروڑ روپے کی گاڑی میں پھرتا ہے یہ دس کروڑ کے گھر میں رہتا ہے دیکھیں نا اگر آبیچر علی صاحب کا نام آیا ہے وہ مازد کرنے ہیں زفراللہ جمالی کا نام آیا ہے میں آپ کو بتا ہوں ہمارے ایمپی ایز میں سب کو سنگ کی تفصیل سے نہیں کہہ ستا ہوں تین کے میں آپ کو بتا ستا ہوں جاوید ناغوری سنیا جو لیاری سے ایم نے بنی ہے ایمپی بنی ہماری اور ایک شاہینہ ہماری ملیر سے ایمپی ہے یہ بالکل عام گھر میں رہنے والے لوگ ہیں جن کی شاید اتنی آمدنی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر ٹیکس لگ سکے ہو ستا ہے جو تنخواہ ان کو ملتی ہے اس پر اگر تو ایٹسس کر جاتا ہوگا اب ان کو اگر انٹین نمبر انہیں نہیں لیا ہے تو یہ ایک بات ہو ستی ہے کہ انٹین نمبر ان کو نہیں لینا چاہیے اس پر ہم کو انکریش کی جانا چاہیے لیکن ان کا نام اس طرح سے دکھانا آگئی ہے میں بڑے لوگوں کے نام کی بات کر رہی ہوں بڑے بڑے مددن منسٹرز کی بات کر رہی ہوں آپ ملکہ چھے آئی اگری ہوئی اچھا میں آپ کو بتاؤں پچھلی دفعہ جن کی ریپورٹ آئی تھی وہ جو اخبارات میں نام ہم چھپے اس میں میرا نام نہیں تھا تو میں نے خود ہی تھوڑا مجھے ہے پریشانی کہ میں تلاش میں گیا میں نے ان کی ویب سائیٹ پہ جا کے وہ پوری ریپورٹ ان کی نکالی اپنا نام دونڈا کے بھئی دیکھو میرے آگے اس نے کیا لکھاوائے تو میرے نام کے آگے لکھاوائے تھا کہ نون فائلر اس کا مطلب ہے کہ میں نے ریٹن فائل نہیں کیے اچھا میرا چونکہ اتنا زیادہ مشکل ہے بھی نہیں تھوڑا بہت سا ہوتا ہے پھر میں نے وکیل کو اپنے فون کیا کہ بھائی ہم نے تو فائل کر دیا تھا تم نے جمع کر آیا ہے کہ نہیں کر آیا اس نے کہا جی میں نے جمع بھی کر آیا ہے میں نے کہا کوپی ہے میں نے کوپی مانگوائی اس سے فیکس پہ وہ کوپی مانگوائی میں نے ریٹن بھی فائل کیا ہوا تھا میری ساری چیزیں ٹھیک تھی لیکن اس اس ریپورٹ کے اندر میرا نام بھی جو نون فائلر کے اندر لکھا ہوا تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ کہ میں ماننے کہ وہ ایرر ہوگا میرا صرف گزارش یہ کہنے کی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے ٹیکس نہیں دیا اتنا بنتا تھا اتنا نہیں دیا اب اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ جی سعید کا نہیں ٹیکس چور ہے اب مجھ سے بغیر پوچھے کہ میں نے دیا ہے کا نہیں دیا ہے تو زیادتی ہے کہ نہیں زیادتی ہے بلکل ٹھیک ہے آئے گری ہے تو زیادتی ہے میں کیوں اس پوائنٹ کو اٹھا رہا تھا پاکستان میں سیاستدانوں میں پارلیمنٹیرینز میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں وہ ٹیکس چور ہیں آپ کو پتا ہے نا ان کا بلکل ہیں بلکل ہیں وہ ٹیک ہے جو میں جس وجہ سے یہ بات کر رہا تھا ہوتا یہ ریپورٹ چھپی اس میں تین سو لوگوں کے نام آئے اس میں آپ نے کیونکہ صحیح تحقیق نہیں کی لوگوں کو موقع نہیں دیا پہلے صفائی کا اس میں دس نام غلط آگئے ٹیک ہے جب وہ دس نام غلط آئے غلط آئے نا تو جب باقی دو سو نووے جو باقی چور تھے وہ بھی اس کے پیچے چھپ گئے جس طرح مجھے پتا ہے کیونکہ عمران خان تو ان کو پوری ڈیٹیل جواب دے چکے تو مجھے پتا ہے کہ عمران خان کا نام غلط آئے ہیں یہاں پہ اس لیے میں کہہ رہا تھا صرف اتنی سی عرض کر رہا تھا نہیں عمران کا ٹیکس ایویزن میں نہیں آیا ایویزن میں نہیں آیا وہ ان کو بتا دیا گیا کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے اس کو غلط ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا اگر صرف یہ ایک پروسیجر چینج کر لیا جائے کہ آپ ریپورٹ شاپنے سے پہلے سب کو بتائیں آپ کا نام آ رہا ہے یہ آپ کے بارے ملزام ہے 48 گھنٹے ہیں 42 گھنٹے ہیں اگر کوئی سبائیہ تو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچ سکتا ہے کیونکہ اصل ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ دس نام غلط ہے اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو 290 ٹیکس چور بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ دس کے پیچھے چھپ گئے ہیں وہ چھپ گئے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہیں کنفیوزن ہونی چیز جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے کہ یہ ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ہم یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہیلری کلنٹن ہمیں جھاڑ کے جا چکی اور بلکل نہیں صحیح جھاڑا تھا چاہاں کنگل سے جھاڑ کے جا چکا ہے اس طرح تو اچھا بائی دیوے دو مسئلے ہیں ٹیکس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکس دینا چاہیے اس میں بھی چوری کرتے ہیں اتنا ہی سنگین مسئلہ یہ ہے کہ امیر لوگوں نے طاقتور تبکے نے اپنے اوپر ٹیکس لگنہ ہی نہیں دیا تو کہیں آپ کے ذرائع آمدنی ہیں جس میں آپ ربو بنا سکیں لگنے کیسے نہیں دیا دیکھیں میری ایک بات سنیں میں کچھ پچھا ہوں آپ کو میں نے ووٹ کیا نا آپ کو میں نے لیجسلیشن کا حق دیا نا تو میں ہی تو نہیں لگنے دے رہا یہی تو میں کہہ رہی ہوں انہی کی تو بات کر رہا ہوں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں اور کس کی بات کر رہا ہوں پارلیمنٹیرینز کے پر میں کہہ رہا ہوں زیادہ سنگین انظام یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے لیکن جو پاکستان میں طاقتور تبکے ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دے رہے اور ٹیکس سے بگا رہے ہیں اسی پچھلے آپ چھے ماہ کے اندر دیکھیں ہوا کیا ہے بجلی کے دام ڈبل گیس کی پرائیس اوپر ڈیزل کی پرائیس اوپر جی ایس ٹی ریٹ بڑھا دیا گیا ٹیلی فون سم کارٹ کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا غریبوں پہ بوش ڈالے چلے جا رہے ہیں باہر سے کرزے لیے چلے جا رہے ہیں جو امیر ہیں جو طاقتور ہیں اور ٹیکس دینے کو تیار نہیں یہ نہیں چل سکتا یہ نہیں چل سکتا یہ مجھے آپ کیا کہیں آپ تو مجھے سینٹ میں مجھے بتائیں آپ تو سعید بھائی وہاں ہوں عصر صاحب نے کہا یہ جو ٹاک شوز پہ تماشیے کرتے ہیں یہ جو درامے کرتے ہیں اور انہوں نے کہا میری تاریفیں کرو میری تاریفیں کیوں نہیں کرتے ہو تین سال تک تین سال تک مجھے نہ پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیسے نہ پوچھیں بھائی یہ ان کا مقصد ہے اچھا دیکھیں اس میں جو پہلے سو دن کی ہماری کیفیت دیکھ لو سو دن میں ڈیریکشن بتا دیں گے پھر دو سو دن ہو گئے اب تین سال تک ہمیں کچھ نہ پوچھیں گے اگلے پانچ سال بھی ہمیں کچھ نہ کہنا اس میں پرولم یہ ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک یہ برا کام ہم نے بھی شروع کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم امنسٹی لے کر آ رہا تھے تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں وہ ذرا اچھا وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا اچھا اس میں ہم نے کیا یہ کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے کہ جی اس پہ ڈیبیٹ ہو اگر کوئی اچھی رائے آتی ہے تو اس کو ہم اس پہ امنمنٹ کر لیں چیزیں ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد ہم وہ امپلیمنٹ کر دیں انہوں نے اس وقت اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی شدت سے مخالفت کی اور اس کے بعد اس سے بری امنسٹی اس کی خود لے کر آ گئے ہیں اور وہ تھرو احساروں نے لگا دی ہے مطلب پارلیمنٹ میں میں نہیں لے کر آ بھئی لے آتے ہیں آپ اس پہ بحث ہو جاتی ہے بیٹ ہوتی ہے میمبرز کی کوئی رائے لے لیتے ہیں کوئی اچھا اپینین کسی کہا جاتا وہ نہیں لے کر آئے اور انہوں نے وہ نافذ کر دی دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آر جی اسٹی لے کر آ رہے تھے آر جی اسٹی سے یہ تھا کہ جو آپ کا جی اسٹی کا ریٹ سکسٹین پرسنٹ ہے وہ پندرہ پرسنٹ ہو جانا تھا لیکن کمس کے وہ جو میڈل مین والا کلاس ہے جو ٹیکس کھا جاتے ہیں ان پر لگتا نہیں ہے وہ اس میں کور ہو جاتا وہ انہوں نے نہیں لگنے دیا اس سے پہلے ہم ویٹ لگا رہے تھے اچھا اس کی بھی انہوں نے مخالفت کیا اب یہ ایسی چیز یہ جس میں وہ جو آپ کا میڈل مین ہے جو کاروباری لوگ ہیں جو مفت میں ویسی بیچ میں کمہ رہے ہیں اچھا کہنے کہ آپ نے سارے آئیڈیاز فلوٹ کیے اس وقت غدر غدر انہوں نے سارے چوری کر لیے مخالفتیں کی اس کی مخالفت کی شدت میں نے شدت سے مخالفت کی اس سے بری چیزیں لے کر آگئے آر جی ایسٹی نہیں کیا ویٹ نہیں کیا جی ایسٹی بڑھا دیا مطلب آپ ایک چیز پہ ہمیں اعلان تان کر رہے ہو کہ بھئی یہ تو ہم بڑا ضرور کر رہے ہیں ویسے سعید غری صاحب یہ جو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں ہر سال آپ تو ایمنسٹی سکیم آتی ہے پہلے تینچہ سال بعد ہے تھی اب ہر سال آتی ہے اس کا مطلب یہ ہمارے پارلمنٹیرین ہیں جنہیں ٹائکس نہیں دیئے یہ بے شرم بھی ہیں اور بے وکوف بھی ہیں یہ تو ہر سال ایمنسٹی سکیم آتی ہے سب ایسی آدھا فیصد اور ایک فیصد دے کے صاف ہو سکتے تھے چوری بھی کر کے تو ان کے دماغ کی بھی کمی ہے یا بے شرم زیادہ ہے آجاتا ان کے دماغ کی جو کمی ہے معذرت کے ساتھ اس کا سارا کسارا خمیزہ بھگت رہے پاکستان جی اگر بھگت رہے ٹھیک ہے نا آم لوگ جو پس رہے ہیں مر رہے ہیں میرے جیسے لوگ بھوکت رہے ہیں جو ٹائکس دیتے ہیں جناب جو سیلویڈ کلاس ہے وہ تو مارا گیا نا وہ تو بجارہ جو پہ آئے نہ جو جو عام آدمی جو چیزیں خریدتا ہے انڈریک ٹیکس کی صورت میں ایک بات انہوں نے کی انہوں نے کہا اس طرح یہ نہیں چل سکتا نظام کیا آپ ان کی حمایت کریں گے یہ بلکت ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اس بات سے سو فیسل اتفاق ہوں کہ اگر آپ کا اگر آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑے گا آپ لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرو گے جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ان سے ٹیکس نہیں لوگے یہ معاملات دیتا ہے اچھا میں خالی ایک سوال اس بریک کے بعد یہ اٹھانا چاہتی ہو آپ جواب دیجئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکم ہوتے ہیں سو دن میں ہماری آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فوکس کا اب اس آگرار صاحب نے کہا میری بہت تاریفیں کرنی ہے تو بریک کے بعد ہم ڈاکٹر امیش کمار صاحب سے کہیں گے کہ ان کی وہ ساری تاریفیں بیان کریں جو اب تک انہوں نے ساتھ وہینے میں کی ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ ویلکم بیک ڈاکٹر امیش کمار صاحب آپ کی پارٹی کو اتراز ہے پورا آپ کے پاس موقع اپنا بیان کرنے کے لیے معیشت کہاں تھی آپ نے کہاں پہنچا دی چھ مہینے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی دیکھیں معیشت جس لیول پہ کھڑی تھی تیرہ ہزار بلین کے قریب ہمارے ملک کے اوپر کرزا تھا دو ہزار ساتھ میں کوئی پانچ سے چھ ہزار تھا اور ان پانچ سالوں میں ہم سبسٹی دیتے گئے ابھی بھی جو جی ایس ٹی کی باتیں ہو رہی ہے کہ جی ایس ٹی کیوں ہی اور کیوں جو ایسی سخت پالیسی ہوا مخالف لے کے آ رہے ہیں کیا ہم پھر یہ پانچ سال میں تیرہ ہزار سے بیس ہزار تک لے کے جائیں ہماری یہ پالیسی نہیں ہے ہم ہمیشہ ایک ریالسٹک ہماری گورنمنٹ ہے ریالسٹک ہو کے ہم سوچتے ہیں اب تو حسر ہے تو مجھے بھی حسی آئی ہے کہ میں کیا کروں اب لاؤ ہیس بھی گن پیر کیوں میرے دیکھیں دمیش بجارے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں کیوں آپ ان کو اس طرح کر رہے ہیں نہیں نہیں جہاں مکمل کرنے اتفاکن سے آج جو نا اتفاکن سے دونوں سے میری اچھی دوستی ہے تو اس ورے سے وہ جو نا تو خود جو اس چیز کو مانیں گے کس چیز کو مانیں گے کہ آپ نے محشت کو کہاں پہنچا دیا ہم نے محشت کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہماری بنی ہوئی ہے لانگ ٹرم پالیسی کے تحت مجھے شورٹ ٹرم بتا دو پہلے دیکھیں آپ کو اس آگڈار صاحب کی سپیچ کی ویرے سے آپ کو گصہ ہے اس گصے کو آپ اگر نکالا یہ نہیں آپ ریالیسٹکوں کے سوچیں کیا ریالیسٹکوں کے سوچیں میں ریالیسٹکوں کے آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کے تین بلین سے کم ریزرز رہ گئے ہیں کوئی ملک آپ کی مدھر بھی کرنا چاہتا آپ کے 3 years میں 20 billion ہو جائیں گے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ ریکارڈ ایک سکتے ان کا close up بنا کے ریکارڈ کر لو بلکل ریکارڈ کریں 3 years کے اندر 20 billion پہنچیں گے ایک سے دوبارہ ریپیٹ کریں میں تین سال میں 20 billion پہنچیں گے 20 billion تک ہم ریزرز پہنچائیں گے آپ کو پتا ہے ہم جس کے ورک کے کام کریں اس میں پہلے ملک سے ہم پیسہ فارق کرنا چاہتے ہیں ایک آئیٹی منسٹری کے اندر بھی پتا نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے کافی چیزیں ہیں آئیٹی منسٹری کے اندر میں آپ کو بتاؤں گے ایسے ریلیسٹک باتیں کریں جو عوام سننا بھی پسند کریں عوام کو ہماری عوام کو جو کمینمنٹس ہم نے کی ہیں جو ہم نے وائدے کی ہیں الیکشن کے دوران کو ہم پورے کریں گے اس ملک کو خود مختیار بنائیں گے اس ملک کو ایک آنمی کلی یہ الیکشن ختم ہو گیا ہے یہ ٹریڈ پالیسی آج جی ایس پی پلس جو ہم نے لے کے آئے ہیں جی ایس پی پلس کے اوپر ایک بلین ڈالر کے دور سے چل رہا تھا یہ ہمارے دور سے چل رہا تھا وہ ہو گئے دیکھیں جو بھی ایک بلین ڈالر کا آگر بزنے سنتا ہے ایک ملین جو لوگوں پر جا بھی رمیلس کمار صاحب پلیز میری ایک بات سنیں بہت اگر دیو رسپیکٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ سارے پولیسیز جو آپ لے کے آئے ہیں یہ لانا چاہتے تھے آپ کو اپنی مخالفت یاد ہے پتہ نہیں بس آپ تو ہر دو منٹ بعد سپریم کورٹ مجھے اتنا یاد ہے پانچ سال میں پونڈ گا نہیں جو اس وقت تمبالے سی لے کے آئے ہیں کونسی چیز کے اوپر دیکھیں ہم آپ پگر دیکھیں کہ فور ایٹی بلین ہم نے لائٹ کا جو سرکولیڈیٹ تھا ہم نے وہ کلیر کیا پانچ سو اور دیں آپ کو کہاں سے لائیں گے آپ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے کہ کس طریقے سے لائن لاسس کو چوریوں کو کس طریقے سے روکا جائے اگر آپ بھی کیپی کے گورن ہمارے ساتھ پورا تاون کرے گی تو ہم یہ لائن لاسس جو ہمارے لئے اور بڑھ رہے ہیں اس کو ہم کور کرتے جائیں گے کیا آپ کو چندہ جمع کر دیں نہیں نہیں کیپی کے اندر تھوڑے سے لائن لاسس زیادہ ہے پشاور سٹی کے اس طریقے سے لوڈ ہے ہمارے اوپر ریزرز کتنے پر چھوڑے تھے بدترین حکومت تھی نا ان کی بدترین حکومت کتنے پر ریزرز تو اس وقت آئی ایم ایف کو پیمینٹیں بھی دینی تھی اور لینی بھی تو ہوتی ہے خالی دیتے تھوڑے ہم نے جو دی ہے جو لی ہے وہ ری شیڈول کی ویرے سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوں تو آپ کے مطابق آپ کی پولیسیز بلکل ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک نہیں بہتر اور آپ دیکھیں گی کہ تین سالوں کے اندر ملک کو ہم ایک خود وقتیار اور بیس بلین ریزر کا ہم کم سے کم ہم اس کو بنائیں گے یہ آپ دیکھنا آپ بھلی ریکارڈ آپ کریں میں نے کہا بے فکر رہے ہیں میں ہر روز چلاؤں گی یہ تاکہ مجھے بھی یاد رہے ہیں دیکھیں ابھی تک معیشت کے اندر ہوا کیا ہے معیشت کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو پچھلی حکومت جب ختم ہوئی اور یہ بھی ہم یاد دلا دیں کہ کس حکومت کے ساتھ ہم موازنہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کی شاید بدترین معیشت کی پولیسی انچانانی والی حکومت سے موازنہ کر رہے ہیں ان کا اب جو چھے ماہ گزرے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو افرات زر کی شرع جو ہے پانچ اشاریہ ایک فیصد جی نومبر کا مہینہ جو ختم ہوا تو دس اشاریہ نو فیصد یعنی افرات زر چھے ماہ میں دگنی سے زیادہ ہو گئی بغیر کسی صلاحہ بائے وے بغیر کسی زلزلے کے شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چھے ماہ کے کمرسے کے اندر دگنی سے زیادہ افرات زر کی چھرے بڑی ہو سرکولر ڈیٹ جس کو کلیم جنہوں نے کیا بہت بڑی اگمار کا مارا دو دفعہ پہلے پی بس پارٹی کلیر کر چکی ہے کرزہ آپ نے لیا آپ نے ایک جگہ سے کرزہ لے کے دوسروں کے کرزہ اُڈا دیا اس میں کیا گدر سنگھی ہے کیا کمال ہے وہ پانچ سو عرب کا کرزہ جو ختم کیا تھا جون کی اینڈ میں اور جولائی میں وہ چار دن پہلے دو سو چھبیس عرب پہ دوبارہ سرکولر ڈیٹ پہنچ چکا ہے جی چھے پانچ ماہ کے اندر وہ دو سو چھبیس روپے پہ دوبارہ پہنچ چکا ہے انہوں نے کہا کرزے بہت بڑا دی بلکل صحیح بات ہے چھے ہزار عرب صرف کرزہ تھا پاکستان کا ٹوٹل جس وقت پیپلز پارٹی کے حکومت آئی تیرہ ہزار عرب پہ انہوں نے چھوڑا انہوں نے صرف سٹیٹ بینک آف پاکستان سے پہلے ساڑھے چار مہینے کے اندر آٹھ سو سنٹالیس عرب روپے کرزہ دیا جب حسد عمر نے نیشنل سیمڈی میں تقریریں ٹی وی پروگرام حفیظ پاشا نے کہا ہائپر انفلیکشن جا رہے ہیں تو دو ہفتے کے اندر شیڈیول بینک سے ایک ہزار عرب کا کرزہ لے کے اس میں سے کچھ سٹیٹ بینک آب واپس کیا گیا اور کچھ باقی جو خسارہ ہو اس کے چلائے گیا تو جس رفتار سے کرزے پہلے بڑھ رہے تھے اسی تیزی سے کرزے اب بھی بڑھیں صرف اچھی چیز کیا حکومت نے کلین کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تین ماہ کی بنیاد کے اوپر ایک معیشت کی گروتھ ریٹ بتائی جائے ہمیشہ سالانہ بتائی جاتی تھی ایک دن وزیراعظم صاحب نے انکشاف کیا کہ تین ماہ کی جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہمارے پاس آگئی اچھا وہ ڈاکٹر لشفاق کا کل آپ نے تنی آرٹیکل آپ کی نظر سے گزرائے اکاؤنٹس جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے اس کو ریویو نہیں کیا پاکستان بیورو سٹیٹسٹس کی ویب سائٹ پہ وہ کہیں نہیں نظر آرہی فنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ کہیں نہیں نظر آرہی تو یہ کہاں سے آئے نمبر یہ کسی کو سمجھ نہیں لیا وہ وزیراعظم نے کیا کہا پانچ اشاریہ ایک فیصد گروتھ ہوگی اچھا لہا تین مہینے میں تین ماہ کے اندر انہوں نے پورا جو انہوں نے جو انیلسس کیا ہے وہ کہہ رہے میرے پاس ظاہر ہے سیکنڈری ڈیٹا سے کر رہا ہوں وہ سب کا تھوڑا بہت اس میں غلطی ہو ان کی اندازے کے مطابق دو اشاریہ آٹھ چھے فیصد ترقی ہوئی ہے جس کو پانچ اشاریہ ایک فیصد گروتھ آپ نے کلیم کر دیا کیوں کیونکہ اتنے انڈر پریشر تھے کیونکہ ساکڈار صاحب کیوں ناراز ہو رہے تھے کیوں اس دن غصے نہیں آرہے تھے کیونکہ جو معیشت کی پرفارمنس ہے جتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے جتنے ناکدین اس کے خلاف بات کریں عوام میں جتنا غصہ ہوا ہے تو اس کا پریشر فیل کر رہے تھے اس کو اٹھانے کے لیے وہ کلیم کر دیا انہوں نے جا کے پانچ اشاریہ ایک فیصد وہ بھی اب الٹا گلے پڑ گیا ہے تو معیشت کی پرفارمنس اگلے دھائی سال اللہ کرے پاکستان شہری کے طور پر میں یہ امید کروں گا کہ جو رمیش کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو اگلے دھائی سال میں پہلے چھ مہینے میں کوئی اثار نہیں ہے اس کے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اگلے کمنگ سکس منٹ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پتائیے کہ یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے ان کی حکومت کے جو خاصل خاص جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں معاشی بم ماریں گے معذرت کے ساتھ یہ بڑا خلط لگتے ہیں آج بھی کہتے ہیں وہ تو کر دیا نا معاشی حالات بہتر کریں گے آج آپ دیکھیں گے آپ ہر سال ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ایکسپورٹ ہماری بڑھتی جائے گی اور جتنی ایک بلین ڈالر کی اگر ایکسپورٹ ہوگی اس کے اوپر جاب بھی ہمارے ملک میں ایک ملین کے قریب آتی جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ بہتری آپ کو سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میرا خیال سے ریالیٹی چیک کٹھائی میں اب یہ ان کا نا بلکل میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ریالیٹی چک ہوتے ہو کے بات کریں بلکل میں کہ ریالیٹی چک ہوتے ہو کے بات کر رہی ہوں ریالیٹسٹک انیالیسس تو اسد عمر نے آپ کو دیا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اب میری ایک پاس لیں میں اے سہی بھائی بلکل آپ کو پورا ٹائم دین لگی ہوں ابھی نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہم نہیں ٹرسٹ کرتے آپ کو سو بلین کس کا ہے آپ آپ پروگرام کس کا ہے پرائم میریکڈ کیا ہے آپ اپنے اپze اپنے اپنے نے اگر ایک پروگرام شروع کیا ہے تو نیشنل بینک باؤنڈ ہے کیسے باؤنڈ ہے؟ نئی باؤنڈ بہت غلط بات کیا پھر دلکل نئی باؤنڈ یاسمین ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیشنل بینک جیسے ادارے ہیں یہ آٹونموس باڈیز ہیں نیشنل بینک کا اپنا انڈیپنڈنٹ بورڈ ہوتا ہے جو دیسیشنس لیتا ہے وہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ پرائیم انسٹریکشن جاری کر دیا کہ سوار اب اس کو دے دو وہ دے دے ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے اپنا بورڈ ہے جہاں پر بیٹھ کے ساری چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی فیزیبل ہے بھی کے نہیں ہے دینا چاہیے کے نہیں دینا چاہیے اس میں بینک کا کوئی فائدہ ہوگا یا بینک کو نقصان ہوگا تو اس پہ وہ فیصلے کرتے ہیں فانس منسٹر تو نہیں کر رہے فون تو اس طرح سے یہ چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے مجھے بتائیں سہید بھائی اس دن وہ کیوں غصہ ہو رہے تھے دیکھیں جی ڈار صاحب اس بات پر غصہ ہو رہے تھے کہ ہمارا ایک کوئسٹن تھا سغورہ امام سینیٹر ہماری ہے ان کا کہ جو پی کیا سرکولر ڈیٹ کا وہ آپ نے کیسے ارنج کیا ہے اس پر عساق ڈار صاحب تو آتے ہی کم ہے سینیٹ میں ان کی طبیعت دی ان دنوں میں ٹھیک نہیں تھی تو ان کے اور ایک منسٹر صاحب تھے انہوں نے جواب دیا لیکن وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے اور ایک گھنٹے تک اسی کوئسٹن کے گردم گھومتے رہے ہاؤس میں جی اور فائنلی یہ ہوا کہ وہ کوئسٹن پھر ڈیفر ہوا کہ آپ اس کی فردر ڈیٹیلز لے کر آئے اور وہ کریں تو ڈار صاحب کو یہ غصہ تھا کہ ہم نے پانچ سو روپ پہ کیوں پوچھ لیا ہم نے اتنا بڑا احسان کیا اس ملک کے اوپر اور آپ لوگ ڈراما کرتے ہیں بیٹھ کر اور ٹی وی پر جاتے ہیں اس ریفرنس میں انہوں نے کہا کہ آپ ڈراما کرتے ہیں سارا بیٹھ کر یہاں میری تقریر تھی جواب میں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا کہ ہم اسے نہ پوچھیں کہ آپ نے کس طرح دیئے ہیں آپ نے پاکستان کے عوام کے پیسوں سے پانچ سو رو ادا کیوں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کس طرح آدھا کیے ہیں یہ کوششن تھا اور دوسری بنیادی بات یہ ہے دیکھیں ان کی باتوں میں تازادات میں نے آپ کو کچھ بتائے جب ہمارا بجٹ آتا تھا اور ہم اپنے بجٹ میں جب یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتے تھے کہ سی اے صرف کے اتنے پیسے آنے ہیں پی ٹی شیل کے آٹھ سو ملین پڑے ہم نے وہ ملنے ہیں اور آپ کے جو تھری جی لائسنس ہم آکشن کریں گے اس کے اتنے آئیں گے تو عساق ڈار صاحب مجھے پتا ہے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ سپیکولیٹیو جو فگرز ہیں آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ پتا نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اور آج خود ان کی پوری اکانومی ان چیزوں پر ڈپینڈ کر کے ویسے مجھے پتا ہی کہ یہ جو ان کی ٹیم ہے اس وقت یہ کون ہے ان کی جو جو لیڈنگ ٹیم ہے ان کی آپ ہر بات پہ ہستا کیوں شروع ہو جاتے ہو ملسکرانے پہ بندش ہے ملسکرانے پہ بندش نہیں جیس میں پرولمم ان کے ساتھ کیا جو آپ نے کہا کیوں نہیں ہو رہا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنی لوگوں پر شاید دیکھیں اتنے بڑے کرائسس میں جب آپ کا ملک ہو اتنی آپ کی اکانومی مشکل حالات میں ہو آپ کی لائن آرڈر کی صورتحال بڑی خراب ہو کافیوں لگ چکا ہو دیکھیں آپ کو لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کریں گے آپ سوچیں کہ سارے کام میں خود ہی کروں اور میری فیملی کے لوگ کریں تو پھر میرا خیال ہے چیزیں چلیں گی نہیں یہ ایک میجر پرولم ہے پوری ٹیم بنی ہوئی ایک انامی کالی کون ہے صاحب آپ تو اسلامباد میں زیادہ رہتے ہیں میں وہ ٹیم پتہ نہیں کون ہے جی یہ صرف ایکانومی کی بات نہیں ہے میرا صاحب کا جو سٹائل اف گورننس ہے نا جی وہی وہ کچن کیابنٹ سے آپریٹ کرنے والا کچن کیابنٹ بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس چیز کے کنٹرول میں ہے کل وہ خوضہ آصف صاحب جو ہیں جو دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے پیپکو کے ایسٹ جو ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ کو آفر کر دی ہے آخری خبر آنے تک وہ وارٹر ان پار منسٹری میں ہوتا تھا یہ دیفنس منسٹر کیوں وہ تو ان کو بلا لیا نا وہ اور بات ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلن بھی ہم آپ کو جواب دے دیں گے ان کی آفر ہمیں پوری طور پر قبول ہے ہم صرف ڈسٹریبوشن نہیں ہم سے جنریشن ایسٹ بھی لیں گے اور آپ کو چرا کے دکھائیں گے بس آپ نے ایسے باتیں نہ کریں نا جو نبار نہ سکیں ہم تو لینے کو ذمہ داری لینے کو تیار ہیں اگر ہمیں نا کانفرڈنس ہو تو ہم ذمہ داری نہ لیں نا ورنہ تو ہم کہتے ہیں چلتے رہے ان کو let them bleed اسی ٹاپک پہ واپس آتے ہوئے دیکھیں یہ جو ایکزامپل ہے loan scheme کی اس سے وہی دوبارہ نظر آتا ہے کہ ڈیسیشنز کہاں ہو رہے ہیں کیا پروفیشنل انپوٹ مل بھی رہی ہے سو ارب روپے کا حجم اناؤنس کر لیا پورے پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر میں تمام بڑی سے بڑی کمپنی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ملا لیں پورے سال میں جو ڈیس برسمنٹ ہوتی ہیں پچھلے تین چار سال کا سٹیٹ بینک سے ریکارڈ نکلبا کے دیکھا ہے وہ ڈیڑھ سو اور دو سو ارب روپے کے درمیان ہوتی ہیں تمام پاکستان صرف یوت سکیم میں آپ نے کہا سو ارب روپے آ کدر سے سو اچھا ہے یہ ایک میں نے آپ کو کمپیرزن بتا دیا یہ ایک کمپیرزن میں نے آگا دیا وہ ایک نیشنل بینک اور دوسرا فرس ومنز بینک نہ ہونے کے برابر چھوٹا سا بینک ہے دوسری چیز جو ہے پاکستان کی مائک یہ چھوٹے کرزیں ہیں یہ عمومی طور پر نیشنل بینک جیسا بینک ایسے کرزیں نہیں دیتا یہ سب کے مائکرو فائننس وہ small and medium units ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں hardly ان کی کوئی لیننگ ہوتی جتنے بھی بڑے بینکس ہیں تو مائکرو فائننس کے ادارے ہیں جو سپیشلائز کرتے ہیں چھوٹے کرزیں دینے کے لیے جو یہ دو لاکھ سے بیس لاکھ کے درمیان کرزوں کی بات ہو رہی ہے تمام پاکستان کی مائکرو فائننس انڈسٹی دس سال سے زیادہ کام کرتے ہوئے مجموعی طور پر جو اس کی لون بک ہے وہ پچاس ارب روپے یہ کہیں سال کے اندر ہم سو ارب روپے کر دیں گے تو ہوتا یہ کہ جہاں ایک اچھا ایڈیا بھی ہوتا ہے نوجوانوں کو اپنی روزگار کے لیے مواقع فرام کرنا ان کو لون دینا ایک اچھی بات ہے خود بتایا ہمیں فائننس ایکٹری نے کہ پرائننسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا فارم جو ہے مزاتی طور پر کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس میں بہت اچھا سوال ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے خاندان میں اور کون کون انوالڈ ہے اس کے اندر پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر یہ ہم سیکھے نہیں ہے ابھی ہم نہیں سیکھے میں رکھاتے آپ کو پاکستان پیپلز پاری کی ڈیفیٹ بھی کچھ نہ سکھا سکتے یہ جو ہنڈیڈ بلین کی یوٹھ پروگرام کی جو اسکیم ہے اچھی بات ہے کہ آسد عمر نے بھی کہا کہ اچھا پروگرام میں آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی پہلی ترجی ہے اور اس وجہ سے بیلٹنگ کے تھو یہ سارا اور اگر اس کے اندر کوئی خانی ہے پیسے کھان سے آئے ہیں پیسے کھان سے آئے ہیں پندرہ نہیں سر آپ نے سو بلین کا تھا نیشنل بینک اگر پندرہ بلین کی بات بھی کر رہا ہے تو آگے اس کو گورنمنٹ خود ہی اس کو پیسے دے گی کہ وہ گورنمنٹ اگر اناؤنس کر رہی ہے تو ایسے تو اناؤنس نہیں کرے گی ٹھیک ہے گورنمنٹ خود ہی پیسے دے گی نیشنل بینک کو کوئی الگ فند ہے آپ کے پاس گورنمنٹ اس کے لیے کوئی پروگرام بنائے گی کہ کس طریقے سے اس کو پورا کیا جائے اگر نیشنل بینک اگر دیفر کرتے ہیں کہ ہم پندرہ بلین سے اوپر نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو دے گی تو پھر گورنمنٹ رمیج بھائی بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے اس کے لیے پانچ ارب روپے وہ وضاعت کر چکے ہیں گورنمنٹ کی طرح سے صرف پانچ ارب روپے پانچ ارب ہے وہ پانچ ارب روپے سب جانے گا ہے جو سب سب جانے گے جو سب 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 جانے گے وہی تو پوچھ رہے ہیں اگر نیشنل بینک بلکل ٹھیک ہے آٹونمیس باڈی ہے وہ اگر ڈسکس کرتی ہے کہ یہ اس کیم کیسے پوری ہو پرائیوٹ بینک سے ہوتی ہے نیشنل بینک سے ہوتی ہے یہ ایشو ڈسکس ہو سکتا ہے تو اس فرے سے ہم اس کو کہیں کہ آج یہ بلکل نہیں ہو سکتا ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے آج اگر گورنمنٹ کوئی بھی پروگرام اناؤنس کرتی ہے کیسے اس کو پورا کرنا ہے اس گورنمنٹ کام ہے وہ پورا کرے گی بس یہ جواب تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ہم سوال جو ہے نا رمیز پھائی وہ مختلف پوچھ رہے ہیں ہم یہ بول رہے ہیں کہ جب فیصلے جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی کچن کیابنٹ سیاسی بنیادوں پر کرتی ہے اور وہ پروفیشنل طریقے سے فیصلے نہیں کیے جاتے تو پھر معیشت کو اور ملک کو نقصانات ہوتے ہیں یہ بات ہم سوال رہے ہیں مگر ایکانومیکلی یہاں پہ پوری ٹیم بنی لیے سب تین ٹیم کے ممبرز کے نام بتا دے اب آپ نے یہ تین دفعہ بات کر دی ہے میرے شو کے اور لوگ بہت سیریسلی شو کو دیکھتے ہیں مجھے ساگدار کے لیوہ چارم اور تین ممبرز کے آپ نام بتا دے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں مفتاح اسماعیل بھی اس میں آتا ہے اس میں آتا ہے دس لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں ایف بی آر کے جو چیرمن شوکت ترین نہیں شوکت ڈسکس ہوتے ہیں جن کو یہ آر پی پیزوارا کیس ہمارے گھلے سے نہیں نکالتے ہیں نہیں نہیں آج اصد عمر اگر اچھی باتیں کرتا ہے تو میرے خیال میں اچھا اصد عمر کی بھی جو پوائنٹ سے ہم نوٹ کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ڈسکس ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے اس وقت ساری پارٹیاں جو بھی مل کے اگر کوئی کام میرے خال سے میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھنے ملک الیکشن کی طرف جائے گا کیا کہتے ہیں آپ ملک الیکشن کی طرف جائے گا میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں ملک الیکشن کی طرف جائے یا نہ جائے یہ مجھے پتا نہیں لیکن جس طریقے سے ہم اس ملک کو چلانے کے کوشش کریں اور جمہوریت کی لولی پاپ سے ہمارے خیال میں عوام جو ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے یہ نہیں چل سکتا جیسے چل رہے ہیں یا سیاستدان پارلیمنٹ حکومت اپوزیشن سب اپنے آپ کو بدلیں گی ضروریات پوری کرنی شروع ہوں گی ورنہ یہ سارا نظام بہ جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسے ہم چل رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ نہیں ہونے والا یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے پاکستان نے پاکستان اپنے پاکستان نے اپنے پاکستان نے اپنے پاکستان نے ہر چیز پہ کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے خیر میں آپ کو دعا کروں گی کہ آپ کے بیس بلین آپ اس گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنٹ رکھیں اور جو گورنمنٹ نے جو مویاں صاحب کی قیادت نے سب دعا کریں آپ دعا نہ دیجے گا لیکن ہم دعا کریں گے دیکھیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ بہت اچھے شخص بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں آپ سے میں بحث نہیں کرنا چاہتی but unfortunately there is nothing defendable about the policies of this گورنمنٹ تو ہمیں صاحب جب گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایسی کھا جاتا ہے بگر یہ نہیں یہ بات نہیں ہے ہمیں آپ جب پیپرس پارٹی کی ریزرڈ نہیں آجاتا لیکن ڈیریکشن تو نظر آتی ہے انہوں نے تو سو دن کا کہا تھا anyway ناظرین میں اپنے گیس کا بہت بہت پندرہ سیکنڈ نہیں پتی ہے فورنی ٹو سیکنڈ مسیحی کمیونٹی کو میری کرسیمس اور سب کو قائد اعظم کی سالگرہ بے شک ہماری طرف سے ہماری طرف سے سب کی طرف سے تمام گیس کی طرف سے thank you very much for joining me سعید غانی صاحب عصد عمر صاحب and dr. رمیش کمار صاحب closing on a note ناظرین کل کا پروگرام آپ نے انشاءاللہ طالب ضرور دیکھنا ہے because میں کچھ ایسے فیکٹس لے کے آ رہی ہوں مشرف صاحب کی کیس کے حوالے سے جسے دیکھ کر آپ نہ صرف حیران رہ جائیں گے بلکہ پریشان بھی رہ جائیں گے کچھ پرانی عادتیں ججوں سے ملکاتیں رات کے اندھیریں کہاں کہاں کون کون کس سے ملا کیوں ملا اور کیا ڈیل ہوئی tonight with jasmine tomorrow 8 p.m انشاءاللہ اللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ